اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے نہایتی مزے دار کالے ماش کا سالن یہ ہمارے پاس ایک گلاس کالے ثابت ماش ہیں یا تقریباً ایک پاؤ اور ہم نے لیے ہیں تینچہ لسن کی کلیاں اور تقریباً ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور اس کو اچھے طرح سے کھٹ لیا ہے یا آپ اس کو پیس بھی سکتے ہیں ماش کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اس میں جو بھی کنکر پتھر ہیں ان کو صاف کر لیں پھر ان کو دو تین دفعہ اچھی طرح سے پانی سے دھو کر صاف کر لیں پھر ہم اس کو ایک پریشر ککر میں ڈالیں گے پریشر ککر میں یہ بہت ہی جلدی پک جاتے ہیں اور بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اس کے لیے اب ماش کے لیے ہمیشہ یہ خد رکھنا چاہیے کہ اس کا ریشو ہمیں ایک چار کا رکھنا ہے یعنی اگر ہم نے ایک گلاس ماش لی ہیں تو اس میں ہم نے چار گلاس پانی شامل کرنا ہے یہ بہت کم مسالہ جات سے بنایا جاتا ہے اور بہت ہی مزے دار بنتا ہے اس میں اب ہم نے جو لسن ادرک کٹ کا رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے اب ہم اس میں چتھائی چمچ پیسیوی حلدی شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ پیساوہ نمک شامل کریں گے یا پھر حسب زائیکہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک شامل کر سکتے ہیں سرخ مرچ ایک چمچ شامل کریں گے اب ہم پریشر کو بند کر دیں گے اور اس کو ویٹ لگا کر چولے پر رکھ دیں گے جب پریشر بن جائے گا تو پھر ہمیں اس کو بیس منٹ پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے جب پریشر ککر میں سے پریشر نکل جائے گا تو ہم اس کے ویٹ کو چیک کریں گے اگر بھاپ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کھول لیں گے پریشر ککر کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پریشر نکل جائے اس کے بعد ہی اس کو کھولیں اب دیکھیں ہمارے ماش اچھی طرح سے پھول گئے ہیں اور پک چکے ہیں اب ہم اس کو چمچے کی مدد سے ہی تھوڑا سا گھوٹ لیں گے اب گھوٹنے کے بعد ہم نے صرف اس میں تڑکہ ہی ڈالنا ہے یہ اتنی کوئی کرسپی ہے کہ جب آپ کو کچھ بھی کرنے کا دل نہ کر رہا ہو تو آپ جھٹ پٹ ماش بنا سکتے ہیں اس میں بالکل بھی محنت نہیں ہوتی اور یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں ماش گھوٹ چکے ہیں اب اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اب آگے ہم چل کر اس میں تڑکہ ڈالتے ہیں ماش میں میں ہمیشہ دیسی گھی کا تڑکہ ڈالتی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی گھی یا کوکنگ آئل کا تڑکہ ڈال سکتے ہیں دیسی گھی جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایک چمچی اجوائن شامل کر دیں گے اجوائن جب کڑکڑانے لگے گی تو اس کو ہم تیار شدہ ماش کے سالن میں ڈال دیں گے آپ دیکھیں گے اجوائن کے اس تڑکے سے ماش نہایتی مزیدار بنتے ہیں آپ اگر ثابت ماش کا سالن بناتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح بناتے ہیں اور اس میں کونسا تڑکہ ڈالتے ہیں تڑکہ ڈالنے کے بعد ماش کو تھوڑا سے فرائی پین میں ڈال کر اور دوبارہ اس میں ڈالنے سے اس میں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے یہ عمل ہر ڈال کے ساتھ ضرور کیا کریں اس طرح نہایتی مزیدار ثابت ماش کا سالن تیار ہے اب آپ اس میں دیسی گھی ڈال کر سرف کریں اور اس کے ساتھ گھر کی تازہ روٹی دیسی گھی کے ساتھ چوپڑ کر سرف کریں تو یہ کھانے کا مزہ دوبالہ کر دے گی آپ اس طرح ثابت ماش کا سالن بنائیں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگر بناتے ہیں تو کس طرح مناتے ہیں اور آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ ہماری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے